بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو چین نے پہلی مرتبہ اس بات کا احتراف کیا ہے کہ گجستہ سال میں وادی گلوان میں اینڈین فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جڑپ میں اس کے بھی فوجی مارے گئے تھے یاد رہے کہ چین نے آٹھ ماہ کے بعد اس بات کا احتراف کیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ہمارے فوجیوں کو بھی مارا تھا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی فوج پیپل لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ گلوان میں مجموعی طور پر ان کے چار فوجی مارے گئے تھے اس تنازے میں اینڈیا کے بیس فوجی مارے گئے تھے لیکن اس وقت چین نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کو عوامی طور پر قبول نہیں کیا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے چین نے 21 جون کو وادی گلوان میں اینڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان پرتشدد جڑپوں کی کچھ ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی ہیں ایسے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جب دونوں ممالک کے فوجی متنازہ علاقے سے پیچھے ہٹ رہی ہیں تو چین نے اچانک اپنی فوجیوں کی ہلاکت کے معاملے کو کیوں عام کیا جبکہ جمعے کے روز چینی وزارت خارجہ کی بقاعدہ پریس کانفرنس میں یہی سوال وزارت ترجمان سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ نے کہا وزارت دفاع نے سرحد پر ہونے والے تنازے میں چینی محاص کے افسران اور فوجیوں کی بہاظری کے متعلق سوالات کے جواب دیئے ہیں پچھلے سال جون میں وادی گلوان میں جڑپ ہوئی تھی اور دونوں طرف سجانی نقصان ہوا تھا اس کی پوری ذمہ داری ایڈیا پر آئید ہوتی ہے پورے معاملے میں چین نے بڑا ملک ہونے کی حسیت سے سبر سے کام لیا ہے ہم نے سرحد پر کشیدگی کو کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے تام ایڈے نے پورے معاملے کو غلط طریقے سے پیش کیا اور حقائق سے بلتر ہو کر بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی سوچ کو متاثر کرنے کی کوشش کی اپی ایل اے نے پورے معاملے پر حقیقت کو عام کر دیا ہے اب لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بارڈر پر غلطی کس نے کی اور کون صحیح تھا ہمارے فوجیوں نے ملک کی سرحد کے دفعہ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹ جب ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستوں چین سے ایڈین میڈیا پر اب بھارتیوں نے پوچھا کہ لوگوں کے ذینوں میں یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ آخر آٹھ مینوں کے بعد چین نے اپنے فوجیوں کے نام کیوں ظاہر کیے اور وہ بھی جب دونوں ممالک کے مابین فوجی مذکرات کا دسمہ دور ہونے والا ہے اور پہلے مرلے میں فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کا کام مکمل ہونے جا رہا ہے اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اس بارے میں وزارت دفاع کے ترجمان نے اپنی بات کہہ دی ہے میں نے ابھی اپنی بات نہیں کی ہے جون میں وادی گلوان میں جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور اس کی جواب دیئی انڈیا کی ہے انڈیا میڈیا کی جانب سے اس کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی تھی عالمی برادری کو گمراہ کیا گیا اس لئے ہم نے سچائی کیوں منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ آسانی سے صحیح اور غلط کو سمجھنے کے قابل ہوں گے یاد رہے کہ انڈین خبر اصان ادارے پی ٹی آئی نے چین سے پوچھا کہ دونوں ممالک کے فوجیوں کا پینٹا گون جھیل سے پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے تو توقع ہے کہ دوسرے علاقے سے بھی دونوں ممالک کے فوجی پیچھے ہٹیں گے کیا آپ کے خیال میں دونوں ممالک کے فوجی دوسرے علاقوں سے بھی واقعہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور آٹھ مہینے سے جاری کشیدگی کم ہوگی اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے تجمعہ نے کہا دونوں ممالک فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کا رہے ہیں دونوں ممالک نے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے شروع کر دیا ہے سردی تنازع پر چین کا موقع بلکل واضح ہے انڈیا ہمارا اہم ہمسائے ہے دونوں ممالک کے مہبین اچھے تعلقات دونوں ممالک کے شہریوں کے مفاد میں ہیں ہمیں امید ہے کہ انڈیا بھی اسی نیت سے آگے بڑھے گا اسے قبر چینی فوجیوں کے ہلاکت کے بارے میں مختلف عداد و شمار آ رہے تھے روسی خبر ایسا اجنسی نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ انڈیا فوجیوں کے ساتھ سادم میں پنتالیس چینی فوجی مارے گئے تھے تاہم اس کی اس ریپورٹ کا انڈیا میں بہت ذکر ہوا تھا لیفٹ لر جنڈر جوشی نے بھی اپنے انٹرویو میں اس عداد و شمار کا ذکر کیا تھا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے اکسری امور کے مہر نے کہا ہے کہ چین نے پروپوگنڈے کے تحت گلوان تنازع کے منتحب ویڈیو فوٹے جاری کی ہیں یادرے کے چینی کمسٹریٹ پالٹی کے پاس دنیا کے سب سے مضبوط پروپوگنڈا مشینری ہے جس نے گلوان تنازع کے نام سے جو ویڈیو جاری کی وہ استصادم کے بارے میں نہیں ہیں اس چڑپ میں پی ایل اے کے فوجیوں نے گھاٹ لگا کر حملہ کیا اور پھر خاردار تاروں سے حملہ کیا خاردار تاروں سے بھارتی فوجیوں کو مارتے رہے دنڈے مارتے رہے دنڈے کے اوپر جو خاردار تارے لگے ہوئی تھی وہ بھارتی فوجیوں کے سر میں ماری گئی جس سے کافی زیادہ بھارتی فوجی موقع پاری ہلاک ہو گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کی کمسٹریٹ پالٹی کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ دیر سے سچ جاری کر دیتا ہے وہ پوری حقیقت نہیں بتاتا لیکن بعد میں بتا دیتا ہے امریکی انٹیلیجنس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چینی فوجیوں کا انڈین فوجیوں سے کم جانی نقصان نہیں ہوا لیکن دوسری خبرہ سان اجنسی نے دس فروی کو کہا تھا کہ اس میں کم سے کم پنتالیس چینی فوجی ہلاک ہوئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین نے سن 1962 کی جنگ میں اپنے 1994 میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی بات کی تھی وہ بھی کم بتائی تھی لیکن سن 1949 کی جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی تداد ابھی عراض میں ہے جون 2020 میں انہوں نے گلوان کے حوالے سے بھی یہی حکمت اعملی اپنائی ہے لیکن اس نے چار ہلاک فوجیوں اور ایک زکمی افسر کے حزاز میں ایک پروپوگنڈا ویڈیو جاری کی 1949 میں ونیٹرنام چین جنگ کے بعد پہلی بار چینی فوجی اس لڑائی میں ہلاک ہوئی ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ آٹھ مینے کے بعد چین نے احتراف کیا کہ اس کے فوجی بھی ہلاک ہوئی تھے چین کبھی سچ نہیں کہتا اور زیادہ باتیں چھپاتا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ چین اور پاکستان کے پاس جو اصل ہے وہ بھی پاکستان اور چین چھپاتا ہے چین نے آٹھ مینے کے بعد اس بات کا احتراف کیا کہ ہمارے فوجی مار گئے تھے لیکن ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں ہم نے اس چیز کو میڈے کے سامنے کیوں لائی کیونکہ بھارت ہم پر الزام لگا رہا تھا طرح طرح کی فیق خبریں شیر کی جا رہی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کو گمراہ رکھا جائے اور اسی وجہ سے ہم تمام طرقہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اب بھارت بھی دنیا کو بتائے کہ ان کی کس طریقے سے ٹھکائی ہوئی ہے اور ان کے پاس کتنا علاقہ ہے اور کتنا علاقہ ان سے چین نے چھین لیا ہے لیکن بھارت ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ موڈی نے اپنے اقتدار کو بچانا ہے لیکن وہ وقت بھی اب دور نہیں رہا کہ جب موڈی اپنے موں سے تمام طرح اپنے گناہ قبول کرے گا پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور حباب کماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار